بزار کی نظر اب آگامی بجٹ اور مانٹری پالیسی پر ہے بجٹ ابھی دور ہے لیکن کل آر وی آئی پالیسی کا اعلان ہوگا مانٹری پالیسی ایسے سمیں میں آ رہی ہے جب بی جے پی کمزور مینڈیٹ کے ساتھ سرکار بنانے جاری ہے اب سرکار کے سامنے ریفارم اور فسکل کنسولیڈیشن کو برقرار رکھنے کی چنوٹی ہوگی تو سنٹرل بینک مہنگائی پر کابو اور موجودہ گروت کی تیز رفتار کو بنائے رکھنے کی کوشش کرے گا سوال یہ ہے کہ ٹرانزیشن کے اس فیز میں آر بی آئی کا رکھ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل موجود ہے جن سے ہم لوگ بات چیت کریں گے خیر ایٹھز آپ دائی درہ سکرینز پہ ہو گئے بھئی وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور جنرل الیکشنز انڈین مارکٹس نے لارجلی شاید اب وہ سب ابزورپ کر لیا ہاں بشرت ہے اب کوئی نیا شاکر ہمارے لئے بچانا ہو دو تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اٹینشن گیر کو شفٹ کرا جائے اور اب کل آنے والی جو آر بی آئی کی کریٹ پولیسی کا اناؤنسمنٹ ہوگا اس پر اب طرح سا فوکس بنایا جائے لازٹ ٹائم دھیان رکھئے گا بی آج دروں میں بدلہ ہوا تھا فیبری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں تو سوہ سال کا سمیہ ہو گیا ہے اس بیٹ سات کریٹ پولیسیز آئیں تب سے لے کر اب تک بی آج دریں ساڑھے چھے پرسنٹ پہ ستھر نظر آ رہی ہیں تو ایسے میں کل کی ہونے والی اس پولیسی آؤٹکم میں کیا بی آج دروں میں فائنلی کچھ چھیر چھار کی جائے گی کیا کچھ رکھ بدلا جائے گا ان سب پہ باتچیت کریں گے ایک تو مدد کرنے کے لئے کیا میں ایسی سوچ رہا تھا ایک ایم پی سی بیٹھی ہوئی آر بی آئی کے دفتر میں جو ایم شور اس سمیہ باتچیت کر رہوں گے ان سب مددوں پر اور ایک ایم پی سی عام نے آواز کے دفتر میں بنا دیا ہے آپ کو آپ کی سکرینز پہ اکرا کی چیف ایکانومیسٹ عدیتی نائر نظر آئیں گی ساتھ ساتھ ڈی ایس پی فنائنس کے وی سی اور سی او جائش مہتہ سر آپ کو آپ کی سکرینز پہ دکھیں گے اور جانے مانے ایکانومیسٹ سوگتہ بھٹا چاریہ ساپ سے بھی ریکویسٹ کری تھی اس بار ایم پی سی میں ہمارے ساتھ جوڑیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ایک ساتھ ایک منج پہ جوڑنے کے لئے اچھا وہ پولیسی کے لیٹیڈ آؤٹکمز ان سب پہ میں آگے آتا ہوں باتچیت کرتا ہوں میں نے سوچا تھا تھا تھوڑا سا ٹویسٹ کے ساتھ شروعات کریں کیونکہ یہ جو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو مینڈیٹ آیا ہے اس پر ہم نے بہت دنوں تک آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار چرچہ کری اس مینڈیٹ کے آنے سے پہلے اس مینڈیٹ کے آنے کے بعد تمام بزار کے دگنوں کے ساتھ پر ایک ہی پینل میں دیش کے جانے مانے اردھ شاستری ملے مجھے تو ایک بار شروعات تو وہیں سے ہونی چاہیے تو عدیتی پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں اب تو گھر سب جانتے ہیں ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہے ڈپینڈنس ہوگا الائنس پارٹنرز پہ وہ کوالیشن گورنمنٹ کا ریٹرن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دس سال بعد ایک سنگل پارٹی کے پاس ایپسولوٹ مجورٹی نہیں ہے ایسے فریکچرڈ مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کے اندر کا اردھ شاستی تھوڑا ایسا چنتت ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں ادیتی کیونکہ take for example اس ڈی اے میں جو میجر الائنس پارٹنرز ہیں کون ہے ٹی ڈی پی ہے جے ڈی یو ہے وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں ان سٹیٹس کو جو ہمیشہ سے پیکیج ہمیشہ سے سپیشل سٹیٹس کی مانگ کرتے رہے ہیں یہ تو ایک example ہے ایسے بہت سارے example میں سائیڈ کر سکتا ہوں آپ کے اندر کا اردھ شاستی تھوڑا سا چنتت ہے کیا اس فریکچرڈ مینڈیٹ کے بعد ادیتی دیکھے اسی لئے میں نے کہا اندر کا اردھ شاستی دیکھے ایسے بہت سکتا ہوں ایسے بہت سکتا ہوں اگر آپ کے ایک اور آگے کا جو پول کویسٹن ہے میرے حساب سے اندر کا ایک اچھی پوزیشن میں ہے گروبالی اگر ہم کمپیر کریں ہمارا گروہ ریٹ پچھلے کورٹر کا چاہے کچھ سپسیفک کیا کتے ہیں ٹیکنیکل فیکٹر سے جی ڈی پی کا گروہ ریٹ تھوڑا اوچا تھا جی ویے سے پر اگر ہم جی ویے کی بھی بات کریں تو ہماری گروہ کافی اچھی پوزیشن میں ہے اگر منسون ٹھیک سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے تو انفلیشن بھی تھوڑی بہت کوئل اس سال ہونی چاہیے اور جو ایکسٹرنل کارنٹ بیلنسز ہیں وہ تو ہم اس سال 1.2 پرسینٹ او جی ڈی پی پہ ہم ہم کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ کو فوکاس کر رہے ہیں جو بہت ہی manageable ہے تو فائنلی بات آتی ہے فسک کی فسک میں اگر ہم جو different components ہونے دیکھے تو میرے خیال سے ابھی بھی position کافی اچھی ہے اس سال کے لیے پہلی بات تو جو ٹاکس ریونیو تھے F.I.24 کے وہ expectation revised estimate کے اوپر ہم نے سال کو complete کیا رہا ہے تو actually جو growth embedded ہے interim budget estimates میں F.I.25 کے tax revenues کے لیے وہ کافی modest ہے تو in any case ہم یہ expect کر رہے ہیں کہ جب full budget آئے گا تو tax revenue کا estimate اوپر کی طرف بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ R.I.25 کے dividend تو ویسے ہی expectation سے بہت اوپر آیا ہے تو ابھی تو کافی fiscal space ہے تھوڑے extra expenditure absorb کر لینے بلکہ ٹھیک fiscal space ہے اور R.I.25 کا dividend سب کے لیے ایک بہت بہت positive surprise تھا پر ان سب آنکھلوں کے بعد یہ mandate آیا تو میں نے پسی جاننے کی کوشش کری تھی آہ ٹھیک ہے اسی کا follow through جائش سر آپ کے پاس آتا ہوں آہ نہ صرف فسک کو لے کر بیمارو states کو لے کر concerns ہو سکتے اب سب کو لگ رہا ہے اندر سے کہ شاید تھوڑا سا populism کی طرف shift ہو زیادہ demand ہو even بی جے پی کے اندر کے لوگوں کی طرف سے بھی ہو اور یو پی ایک بڑا set back تھا تو میں ایسی آقلن کر رہا تھا یہ تو agri focus state ہے mood mall صدارنا ہے trust دینا ہے easy way out msp بڑھا دو اس طرح کے اب یہ example ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا announce کریں بجٹ میں کچھ populism کا dose آئے نہ آئے پر یہ جو سمجھ کرن بدل رہے ہیں اس کے چلتے نہ صرف fiscal کو لے کر برکی inflation related fears بھی کہیں گئی grip کرنا شروع کریں گے ایسا مانو کیا تو آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے of course as Aditi Ji نے کہا میں بھی politic شل اس پہ جیادہ comment نہیں کر پاتا ہوں but again what I hear what I see in fact ایک جانے مانے ارث ساستی نے بھی کل پر سون کا interview میں which it was pleasing to hear Nilkan Mishra جی basically دو تین چیز ہے ایک تو ہے گروت کا اور دوسرا ہے دول آؤ کا so market نے تو کر لیا کہ کریں گے now again I'm not a political interpreter but جو لگ رہا ہے جو سن کے آپ کے مادیوں سے سب سگ سن کے لگ رہا ہے کہ it is not ایک پاکٹ میں ہو ہے بسیقلی وہ particular community کا جو vote ہے وہ شیئی ہو ہے تو اسے دول سے کوئی مطلب نہیں ہے پاکٹ وہ تو anyway وہ political will decide کہ کیا کرنا ہے پاکٹ میرا سمپل as a layman اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ ڈول 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 I don't think fiscal پہ کوئی فرق ہو in fact I would say کہ RBI کا dividend آگیا آیا جاد اس کے کارن I won't be surprised if fiscal is reduced from 5.2 to maybe 5 or something like that but of course that we will see only in the budget but میرے حساب سے fiscal پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہی آگیا پہ اسی سال بڑے بڑے راجیوں کے elections line up ہیں سر central battle نہیں ہوتا ہے تو تمام راجیوں میں بھی battle جائے گا اسی لئے میں پوچھ رہا تھا ٹھیک بات ہے میں سوگدہ سوگدہ آپ کے پاس آ رہا ہوں اچھا ایم شور یہ mpc ہم سب یہ discuss کر رہے نا بدلتی پرستیتیاں وہاں rvay headquarters میں بھی اس طرح کی چرچہ ہو رہی ہوگی not necessarily on record بہار چاہے پہ تو کرنے کی کوشش کری رہوں گے تم کیا مانتے سوگدہ سوگدہ سر کیا یہ feeling سیپن ہو رہی ہے growth momentum کہیں نہ کہیں sacrifice کرنا پڑ سکتا ہے تھوڑا سا تھنڈا پڑتا ہوا نظر آئے گا ابھی ہم بہت بڑی GDP کے numbers دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے تھنڈا پڑنا momentum lose out کرنا steam lose آؤٹ کرنا ایسا ہو سکتا ہے کیا نمسکر تو بہت growth ایک تو ہے کہ جو اس بار کی جو GDP number growth number آئے 8.2% وہ شاید اس سال FI25 میں وہ اتنے high numbers نہیں آئیں گے کیونکہ tax collections بھی اتنا تغیرہ نہیں ہوگا اور subsidies کا بڑھنے کی پوری possibility ہے اور آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو GDP کے numbers ہوتے ہیں جو GVA کہتے ہیں وہ 6.3% تھا تو میرا اندازہ ہے کہ 6.3 کے آس پاس ہی بنا رہے گا شاید تھوڑا سا اوپر جا 6.5% لیکن وہ آس پاس 6 to 6.5% GVA growth رہے اس کے بعد جو indirect جو FY24 میں تھا وہ کم ہوتا جائے گا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ راجے کے elections چوہا رہے ہیں اس کے لیے اور یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ جہاں پر agri distress فارم distress جہاں پر رہا ہے وہ پر vote شیرز کمے ہیں تو میرا اندازہ ہے کچھ کچھ پروگرام جو ریوریل سائیڈ میں فوکس ہے یہ سب کے آؤٹلیز یہ بجیٹ میں بڑھنے کی possibility ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گفمنٹ is بری کنسر بری پٹیگلر کہ یہ فسکل ڈسپلین فسکل کنسولیڈیشن بنا رہا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ 5.1 یا میبی تھوڑا سا کم 5.0 جو پہلے جو ریوائی جو اسٹیمیٹ کیا تھا 5.1 اس پہ وہ ہلنے والے نہیں ہیں تو وہ 5.1 تو برابر بنے رہے گی چلی پول کی ریسپونس لکھ رہا ہے تینوں کا سکرین میں نے یہ سوال پوچھا تھا کیا فیلنگ سیپن ہو رہی ہے گروہ مومنٹم سلو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آئے گا عدیتی آپ نے ہاں بولا ہے یہ انہی سب کارانوں سے یا کوئی اور کاران ہے کہ growth تھنڈی پڑے گی یا پھر base بڑھا ہو جاتا ہے 8.2 کا اسی لئے لئے آپ مان نظر آنے پہلے عدیتی اس mandate سے کوئی لینے در نہیں تھا آپ پہلے سی مان کے چل رہے تھے تب ٹھیک ہے چلیے اب یہ موٹا بوٹی جو verdict آیا تھا mandate آیا ہے اس سے لیٹر میں نے سوچ سوال ٹٹول نے کوئی زیادہ concern اب تک ساؤن نہیں کر رہا آپ چلیے bread and butter business ہم MPC لے کے بیٹھے تھے کل کی credit policy outcome related تو سب سے پہلے جائش سر آپ کے پاس آ رہا ہوں سب سے پہلا سوال بٹ آف ہمیشہ ہم لوگ کر آئے MPC کیا ڈیسائیڈ کرے گا میں نے وکل بھی دیتے تینوں کو میں نے وکل دیا تھا status کو کا چلو ٹوکن پندرہ basis point یا پچیز basis point کا cut سب مان رہے ہیں status کو کوئی بدلہ نہیں جائش سر پھر سے اس policy outcome میں کل پھر وہ 6.5% پر سال نہیں مان رہے پت میرے کو لگ رہا ہے last quarter میں تھوڑا softness دکھے گا but as of right now کوئی بدلہ نہیں دکھ رہا ہے because MPC local حالات بھی دیکھتی ہے plus global situation بھی تو دیکھتی ہے تو to that extent آپ کھ ابھی انمان ہے کہ منسون ٹھیک رہے گا آپ کانومان ہے کہ انفلیشن ساڑھے چار کے نیچے ہو جائے گا but that is an assumption تو وہ تھوڑا ایک دو quarter میں دو دو quarter میں آپ کو تھوڑا اس پہ بہت شورٹی مل جائے گی آدھا سال بھی نکل جائے گا تو وہ حساب سے میرے کو ابھی کچھ ڈکھتا نہیں ہے at this جنکچر unless you know with the newer thing prop up ہوتا ہوتا نہیں ہے generally but 0.5% probability رکھ سکتے but otherwise کچھ change نہیں رکھتا پیور status کو same as what we saw last 3-4 times تو status کو یعنی دروں میں کوئی بدلہ نہیں اور ایک voice میں تینوں آپ کی سکرین سے رسپونس کوئی آسانی مان رہا کل آر بھی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا کل نہیں کرے گا سکر سر لیکن آنے والے دنوں میں اس سال اب ریفال سے ہمارے پاس تین policy میٹس بچی ہیں آگست آکٹوبر اور دیسیمبر ان میں سے کہیں بھی آپ لوگ پینسل اند کر رہے ہو بیاج دوروں میں کٹوتی کی شروعات ہوگی تو کب ہوگی سوگت سر میرا اندازہ ہے کہ کل تو کچھ نہیں ہے کل نہ ریٹ ہوگا نہ نہ کوئی بلکل چینج نہیں کل کھل دیکھنے کا ہے کہ جو فورکاسٹ ہوتا ہے انفلیشن کے فورکاسٹ انفلیشن میں گروت میں کوئی چینج 9% جو فورکاسٹ کیے تھے اس سے کم آنے والی آگے چلتے آگست مہینے بھی بہت کم چانسز ہیں اس کے بات سے گیم شروع ہوگا پھر اکٹوبر میں ڈیسیمبر میں یا فیبری میرا ہمارا اندازہ ہے کہ فیڈ فیڈرل ریزر شاید سپٹیمبر میں پہلا ریٹ کٹ شروع پھٹکے نارملی ایک یا دیڑ مہینہ یا دو مہینے بعد شروع ہوتا تو فیڈ سپٹیمبر میں کاٹے تو اکٹوبر میں تھوڑا سا پرابیبیلیٹی اوپنا ہو جاتا ہے لیکن اندازہ ہے کہ کل کے انفلیشن فورکاسٹ دیکھنے ہوں گے وہاں پہلے کیا تھا کی 4.5 4.6 وہ فورکاسٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہم لوگ دیکھیں گے کل کیا مونٹر کلوسی مونٹر کریں آؤں گا ان سوالوں پہ بھی آؤں گا گروت انفلیشن ریلیٹیڈ سوالوں پہ یہ جو سوال پوچھا تھا میں نے کل status کیوں آپ نے دیکھا تھا تینوں کہہ رہے ہیں کل بیاج دور میں کوئی چھیر چھاڑ ہوگا نہیں تو اگلا سوال تھا میرا یہی کہ آپ پھر بیاج دور میں کب آپ لوگ کٹوتی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دو نے آپ کی سکرین پہ دسمبر 2024 کی بات کری یعنی کی موٹا موٹی اس year 2024 calendar year 2024 کے last quarter میں ہی آپ ایکسپیکٹ کریں بیاج 2025 میں یہ آپ دیکھیں لیکن ابھی تک تو ہم Q4 لے کے چل رہے ہیں اس سال کا ٹھیک ہے ایسے میں اگر بیاج دوروں میں چھیر چھار نہیں ہو رہی کٹوتی نہیں ہو رہی تو کیا سٹینز میں بدلاف ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی اب تک کا سٹینز لگتار بنا ہوا ہے ویڈرول آف اکموڈیشن وہاں سے وہ سٹینز نیوٹرل آئے گا نہیں آئے گا اس بار کیونکہ عدیتی آپ باقی دونوں دسمبر کی بات کر رہے ہیں آپ ریپلائی میں دیکھ رہا تو اکٹوبر کی چرچہ آپ بیٹ کر رہے ہو کیا اس بار پولیسی سٹینز میں کوئی بدلاف ہوگا دیکھیں کل گلمر آف ہمیں دے رہا ہے کہ شاید اکٹوبر کی پولیسی میں ریٹ کر ہو سکتا ہے لیکن اگر مونسون کا جو پہلے دو مہینے کا آؤٹکم ہے بہت پوزیٹیو نہیں رہا تو آئی وڈ سی آگست میں بھی سٹانز چینج نہیں ہوگی شاید اکٹوبر میں جا کے ہوگی اور اس اس سچویشن میں میرا بھی جو ریسپونس ہے وہ دیسمبر پی شفٹ ہو جائے گا ریٹ کٹ کے لیے تو سب کچھ مونسون گوڈز کے اوپر ہے اور تب تک میرے خیال سے بجٹ بھی جلائے کا سامنے ہوگا جب ہمیں آئیڈیا لگ رہا ہوگا مونسون کس طرح کا سپین ہے اور اس بیچ بجٹ بھی سامنے آ رہا ہوگا تو کافیت تک کلیاریٹی آ رہی ہوگی ایم پی سی کے ہاتھ پہ بھی تو شاید اس کے بعد سٹینس میں شفٹ اور لاز کوٹر میں جاتے جاتے ہو سکتا ہے بھی آج دروں میں بدل یا گراوٹ دیکھنے کو اگر ایم پی سی اپنا رکھ بدلے گا تینوں یہی کہہ رہے ہیں نہیں بدلے گا ویڈرول آف اکومیڈیشن کنٹینیو یعنی بیاج دور میں کوئی چھے چھاڑ نہیں دریں کٹوٹی ابھی دور ہے اور سٹینس میں کوئی بدل آف نہیں اب آتا ہوں دوسرے ہائیجین کوئیشنز جیس سر آپ کے پاس وہ ہم نے بہت بڑیا جیسے ابھی سوکتہ سار منشن کری رہے تھے جی ڈی پی آنکڑے آتے ہوئے دیکھے اسٹی میٹیڈ کہ ہم 8.2% ایف 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 کل کی ایف 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 آپ لگ ایف 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 کوئی ایف 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 بہت کلک کے پالیسی میں اس میں کوئی چین نہیں دکھ رہے کوئی چھرچھاڑ نہیں عدیتی تو کہہ رہی ہیں پہلے سے پکچر ان کر رہی تھیں فیکٹر ان کر رہی تھیں پہلی چھمائی تھوڑی سی دکت بھری رہ سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے اب پین آؤٹ ہوتا ہے پھر اگلا سوگتہ سار کے پاس جا رہا ہوں اچھا اس کا ریپلائیز پلیز دکھائیے گا سب کا سوری میں بھول جا رہا ہوں بابا کی سب کے ریپلائیز بھی بہت سکرینز پر ہیں ربی آئی جی ڈی پی فورکاسٹ ایف فائی ٹوینٹی فائیف کے لیے اپورڈ ریوائز کرے گا انمان بڑھائے گا صرف جائے سار نہیں عدیتی نے بھی سٹل ہنٹس نہیں دیئے تھے اور سوگتہ سار بھی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا کوئی بھی اپورڈ ریویزن ایف فائی ٹوینٹی فائیف کے جی ڈی پی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھر اگلا گروت کے علاوہ ایک انفلیشن کی چرچہ ہوتی ہے کیا آر بی آئی مہنگائی انمان میں کوئی بدلاف کرے گا پلیز اس کا ریسپونس دکھائیے گا تینوں کے ریسپونس سکرینز پر آئیں گے زیادہ تر جائے سار کہہ رہے ہیں نہیں عدیتی کہہ رہے ہیں نہیں لیکن سوگت سار کہہ رہے ہیں ہاں مہنگائی ایسٹیمیٹس میں کچھ فیر بدل ایکسپیکٹڈ ہے اور اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے کٹس کے پروجیکشن سوگت سار کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو آپ مہنگائی کے فرنٹ پہ تو میرا اندازہ ہے کہ یہ پہلے کورٹر کی جو نمبر آئے ہیں سو ان کے جو پہلی جو اپریل وہینے میں جو ان لوگ فورکاست کیے تھے وہ 4.9% تا سیٹی آئے انفلیشن ابھی تک ہمارا اندازہ ہے کہ میہ کے انفلیشن موٹا موٹا 4.6% 4.7% ایسا دکھ رہا ہے میہ کے انفلیشن آنکڑے جون مہینے بھی تھوڑا سا کم ہوگا کیونکہ تھوڑا سا بے سفیکٹ زیادہ ہے یہاں پہ میہ مہینے بھی تو میرا اندازہ ہے کہ پہلے کورٹر کے انفلیشن پہلے کورٹر کے انفلیشن پہلے کورٹر کے انفلیشن اور اس کو یہ دی سپریڈ کر دیں یہ چار کورٹر کیس میں چار کورٹر کے جو انفلیشن جو فورکاست دیئے ہیں سکتا ہے میں ہاں بول رہا ہوں جو بیلنس اپ پروبیلیٹی جو بولتا ہے ہاں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ 4.5 سے تھوڑا سا سنگنلنگ ڈیوائیس میں 4.4 کر دے انفلیشن وہ بھی پوسیبل میں کہہ رہا ہوں ہاں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے کیونکہ آگے بہت سارے رسک بنے ہوئے ہیں چینہ کی گروتھ رکاوری بڑھ رہی ہے گلوبل کموڈیٹیز پرائیسز بڑھے ہوئے ہیں کچھے تیل کی دام میں کیا ہونے والا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اندازہ ہے کہ میں بہت سارے رسک چارو ہو رہے ہیں بنے ہوئے ہیں کل میں اس آؤٹکم میں ایک دم پہنی نظر رہے گی انفلیشن ریلیٹیڈ ٹنکرنگ میں آخری سوال کسی کے پاس جا نہیں رہا ہوں لیکن اس پول میں 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 نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ confident ہیں آپ لوگ انڈیا کے macro economic outlook کو لے کر کیونکہ کافی کچھ چیزیں بدلی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پروڈوسر صاحب نے وہ feel نہیں دیا میں نے جو وکلب دیئے تھے ان لوگوں کو وہ تھے بالکل تھوڑا تھوڑا اور میں نے کہا تھا ایک last میں I will reserve my comment میں بولنا ہی نہیں چاہوں گا پر تینوں نے actually اس میں بالکل پٹک کر رہا تھا کوئی economist concern نہیں ہے کہ ہماری جو economic outlook ہے trajectory ہے derail ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو confidence آپ اور ہمیں بھی بنائے رکھنا ہے چلیے اس نوٹ پر عدیتی جی جائے جی سوگتہ سر thank you so much جڑنے کے لیے اور بڑیہ طریقے سے مجھے خال سے picture perfect clear ہے ہمیں ہم کیا سننے والے ہیں کل اور کہاں deviations آئیں گے اس سے کیسا reaction ہوگا آپ تو وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آگیا ہے میں break کے اس پر آؤں گا تو جو پوری چرچہ کری تھی ان تینوں عد شاستیوں کے ساتھ اس کا ایک quick gist بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا break کے بعد آپ سب کا سواگت ہے آج ہم نے چرچہ کری تھی کل جو صبح تڑ کے دس بجے credit policy آئے گی اس پہ جانے مانے عد شاستری کیا expect کر رہے ہیں quickly sum up کر دیتا ہوں ایک بار پھر سے status quo policy یعنی کی بیاش دروں میں پھر سے کوئی چھے چھاڑ نہیں اور یہ آٹھ بھی credit policy ہو جائے گی جب بیاش دریں ستھر رہیں گی جو policy کا stance ہے withdrawal of accommodation in fact اس میں بھی کوئی tinkering expected نہیں ہے اس کو reduce کر کے neutral پر لانے کی کوئی تیاری نہیں ہوگی stance بھی just cut us withdrawal of accommodation پر continue کرے گا جب ایسا ہونا ہے تو پھر ایسے میں بیاش دروں میں کٹوتی کب expected ہے دیش کے جانے مانے ارت شاستری مانتے ہیں کہ اس سال calendar year 2024 کے آخری quarter یعنی کی October سے December کے period میں جو دو policies ہوں گی شاید ان میں سے کسی ایک policy میں بیاش دروں میں کٹوتی کے سلسلے کا شروعات ہو سکتی ہے ہاں ایک چرچہ اور ہم نے specifically کری تھی یہ جو ڈلی میں ایک کند سرکار کے لیے ایک fractured mandate آیا ہے کیا اس سے گروہت کی رفتار ایکانومی پٹری سے ڈیریل ہوتی ہوئی نظر آئی گی کہ ایسا ڈر ہے کوئی بھی اور شاستری ایسا نہیں مانتا سب کا بھروسہ انڈیا انڈین ایکانومی پہ جز کا تس بنا ہوا ہے چلیے اس نوٹ پر آج کی اس خاص پیشکش جس میں ہم کل کی policy کی تیاری کر رہے تھے اس میں اتنا ہی بریک پر بریک کے اس پار بھی cnbc آواز پہ نیوز کافریج کنٹینیو کرے گا نمشکال